سلام علیکم جی کاش سپورٹ انیلسز پر آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہو چکے ہیں تو دوستو آج اسٹیلیا اور جو ہے انڈیا کی جو انڈرنائی ٹیم کے درمیان ورڈ کپ کا جو فائنل تھا وہ افتتام پذیر ہو چکا ہے اور آپ سب نے دیکھا کہ یار کتنا ایکسپیکٹ کیے جا رہا تھا کہ آج ہے وہ انڈیا انڈرنائی ٹیم جیت کر اپنا وہ 23 والا ورڈ کپ کا بدرہ لے گی اور اسٹیلیا کو دھو چٹائے گی کنگروں کو دھو چٹائے گی لیکن کسے منظور تھا بھائی یہ اسٹیلیا ہے یہ اسٹیلیا والے کبھی ہار نہیں مانتے ایک آج دیکھا جا رہا تھا کہ یار ایک اچھے سٹار کے بعد ایڈیا نے ان کو 300 رنگ نہیں بنانے دیا 200 پر اسٹیٹ کر لیا لیکن یار دیکھو کہ آپ کے جو ٹاپ بیٹرز تھے انہوں نے آج پرفارمزر نہیں دی آپ کے جو ایک ادھرچ تھے وہ انہوں نے اچھی پرفارمزر صرف دی ہے انہوں نے سنتاری سے کور فائنل میں مارے ہیں لیکن باقی آپ دیکھ لیں باقیوں کی کیا پوزیشن رہی ہے آپ کے جو جنہوں مشیر خانہ بھی بائیسران مارے ہیں لیکن آپ کے جو مین سچ انداز تھے اور آپ کے جو مین اودھ سہاران ہے مین جو کیپٹن ہے ان سے توقعات آج کی جا رہی تھی کہ بھائی وہ آج کو اچھی پرفارمزر دے گی لیکن انہوں نے بھی پرفارمزر نہیں دی اور اسٹیلیا بھائی پھر ورڈ کپ لے جائے گیا بھائی یہ اسٹیلیا بھائی کیا کھا کراتے ہیں پہلے ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ پھر اوڈی آئی ورڈ کپ پھر آپ یہ دیکھو کیا کرتے ہیں یار یہ کیا کرتے ہیں نہ یہ پاکستان کو جیتنے دیتے ہیں نہ نیوزرین کو جیتنے دیتے ہیں نہ انڈیا کو جیتنے پاکستان دو ادار اکیس بارے ورڈ کپ کے سیمی فینل میں انہوں نے ہارایا انڈیا کو تریس بارے ورڈ کپ میں ہارایا پاکستان کو انیس بارے ورڈ کپ میں ویسے ہارایا لیکن دیکھو یار کیا کر رہے ہیں یہ اسٹیلیا والے کیا کھا کراتے ہیں ان کی ٹیم آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یار یہ ٹارگٹ چیز یہ جو ٹارگٹ ہے انڈیا کی ٹیم آسانی سے چیز کر لے انڈیا کو ملا ہے وہ ہائیس ٹارگٹ تھا مطلب کہ آج تک انڈر نائیڈ ورڈ کپ میں اتنا ٹارگٹ چیز نہیں ہو فینل میں تو پھر یہ بھی ایک ان کے مائنڈ میں آگئی لیکن یار میں کہوں گا کہ انڈیا کا جو میڈے ہے نا اس کا بھی رول ہے بہت بڑا انڈر نائیڈین بھی ہارنی شروع ہو گئی ہے پہلے انڈر نائیڈین لگتار دو ورڈ کپ جیتھارا اور بویس والا ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ان کا میڈیا کا کوئی ضباو نہیں تھا آج اس ٹیم پر بھی میڈیا کا ضبا ہوتا سبھی طرف سے دیکھا جا رہا تھا کہ بھائی انڈیا انڈر نائیڈین اپنا بدلہ لے گی انڈیا انڈر نائیڈین یہ کرے گی سپورٹ جاری سپورٹ تک پر بار بار وہ آ رہے تھے لائیو اور کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری ٹیم یہ کر دیں گی آئی بدلہ لینا ہے کنگروہ سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن بھائی دیکھو کہ وہ آگے اسٹیلی ہے چاہے ان کی چھوٹی ٹیم ہو چاہے بڑی ٹیم ہو وہ ہمیشہ اسی ریدم کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ ہمیشہ اسی جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں وہ کبھی ہار نہیں ماندے یہ آپ کو دیکھا آپ نے اپنی ٹیم پر خود بھی پریشر دی اور آپ کا اپنے خمیازہ بھگتا ہے اتنا اچھا چانستہ انڈیا کا ورلڈ کم کا بدلہ لینے کا لیکن آج آپ نے دیکھا اس سے تو یار اچھی پرفرمنس پاکستان نے دی تھی کمب کم پاکستان نے اسٹیلیہ کو ایک سو اسی نوے تو مار لیے تھے نا لیکن انڈیا کے پوزیشن دیکھو بھائی کیا ہو گیا تو بھائی یہ ایکسپیکٹ بلکل نہیں کیا جا رہا تھا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایڈیا گن کرے لیکن بھائی اسٹیلیہ جیت گئی ہے کنگاروں کو کوئی نہیں ہرا سکتا بہت زیادہ مشکلہ دو در چوبیس وارہ وارڈ ری ٹوئنٹی آ رہا ہے اس میں اسٹیلیہ کی ٹیم دیکھو کیس طرح ویسٹ نیز کی کتے والی کر رہی ہے کتے کی طرح ان کی پٹائی کر رہی ہے اب دیکھیں کچھ بنے گا کچھ بھی نہیں بننے والا بھائی وہ پھر جیتیں گے انہوں کے میکسویل کو دیکھو کس طرح کی فاؤں میں ہے وارنر کو دیکھو ان کے پلئیر دیکھو کس طرح کے پلئیر ہیں تو بہت بھائی مشکل ہے ایڈیا پاکستان کے لیے میں تو نئی دیکھ رہا میت کر دیں کہ ہماری جو آج کی ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پسند ہے یہ پسند ہے اس کو لائک کرنے شیئر کر دیں ہماری اوصلہ وزائی کا اگلی ویڈیو تک ہمیں نجات بہت سارا پیار اللہ حافظ